نمسکار ساتھیوں سی بی بی کت آئی ٹی آئی گروہ میں آپ سب ہی کا سواگت ہے آج کے اس پیڈیو میں دوستو آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ گورنمنٹ آئی ٹی آئی میں اور پرائیویٹ آئی ٹی آئی میں کتنا اسکولسیپ آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسکولسیپ کا فارم جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے اگر آپ ابھی تک آبیدن نہیں کیے ہیں تو آبیدن کر دیجئے کیونکہ جو ہے آن لائن فارم اب سٹارٹ ہو چکا ہے چلے شروعات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں گورنمنٹ آئی ٹی آئی میں جو ہے کتنا اسکولسیپ آتا ہے اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار چوبیس میں دیکھے چناؤ آنے والا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس بار اسکولسیپ کا فارم بھرتے ہیں تو لگ بھل اگر مانگ چلے کہ ہنڈر پرسنٹ میں سے جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ برکل آنے کا چانس رہے گا اگر آپ صحیح طریقے سے فارم بھرے ہیں پہلے دوستو آپ کو بتا دیں کہ جب آپ فارم بھرے تو جس میں جو جانچ پتر نکلتا ہے ٹھیک ہے جو جانچ پتر نکلتا ہے اس کو پرنٹ آن نکال کے اس کو اپنے کالج میں ایک بار چیک کروا لیجیے تاکہ جو کوئی دکت پریسانی ہو اس میں پتا چلے جائے وہاں چیک کروانے کے بعد اس میں کرکسن ہو اس کو لے جا کر پھر سے جو ہے آپ اس کا کرکسن کر کے اس کے بعد جو ہے اچھے سے بھر کے صحیح طریقے سے پھر فائنس سمیٹ آپ کریے اگر کوئی دکت نہیں ہوگا تو پکا آپ کا اس کو لسیپ آ جائے گا اسی لئے پوری جانچ کروا کے جو ہے کالج میں تب ہی جو ہے آپ فائنس سمیٹ کریں گے اب یہ بات کرتے ہیں کتنا اس کو لسیپ آتا ہے دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں آفیسر سائٹ پہ دوہجار تیس چوبیس کا یہاں پہ دوہجار تیس چوبیس کا جو ہے سارا لنک اکٹیویٹ ہو چکا ہے آپ یہاں پہ آن لائن اویدن کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گی سرکاری آئی ٹی آئی میں کتنا اس کو لسیپ آتا ہے پھر بات کریں گی پرائیویٹ میں کتنا اس کو لسیپ آتا ہے سرکاری کا بھی آتا ہے اور پرائیویٹ کا بھی آتا ہے چاہے پرائیویٹ سے کر رہے ہوں آئی ٹی آئی یا پھر سرکاری سے کر رہے ہوں دونوں کا اس کو لسیپ آتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پہ سرکاری میں کتنا آتا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے سرکاری میں جو فیس لگتی ہے سرکاری میں فیس کم لگتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا فیس کم لگتا ہے تو آپ کا اس کلسیب بھی کم آئے گا آپ کا جو اس کلسیب آتا ہے وہ پچیس سو سے لے کر جو ہے تین ہزار تک آپ کا اس کلسیب آتا ہے گورنمنٹ میں ٹھیک ہے پچیس سو سے لے کر جو ہے تین ہزار تک آپ کا اس کلسیب پہ جو ہے گورنمنٹ میں آتا ہے سرکاری آئی ٹیئے میں آتا ہے کیونکہ فیس اس میں کم لگتی ہے تو آپ کا جو ہے اسکالرسیب بھی اس میں کم آتا ہے لیکن آئی ٹیئے جو پرائیویٹ آئی ٹیئے ہیں اس میں جو ہے فیس بھی جیادہ لگتی ہے اور اس میں اسکالرسیب بھی جیادہ آتا ہے تو اگر بات کریں پرائیویٹ آئی ٹیئے کی پرائیویٹ میں کتنا اسکالرسیب آتا ہے تو پرائیویٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں اگر دوستو بات کریں پرائیویٹ میں تو پرائیویٹ میں دیکھیں آپ کا جو فیس لگتا ہے وہ زیادہ لگتا ہے فیس اگر بات کریں تو مسکل سے کیا پندرہ سے لے کر جو ہے اٹھارہ ہزار تک جو ہے آپ کا اسکولرسپ لگ جاتا ہے پرائیویٹ میں اور جو آپ کا اسکولرسپ آتی ہے یہ بارہ سے لے کر جو ہے پندرہ ہزار تک جو ہے اسکولرسپ آ جاتا ہے ٹھیک ہے بارہ سے لے کر پندرہ ہزار تک جو ہے آپ کا اسکالہ سی پہ جاتا ہے پرائی ویٹی میں اگر وہی بات کریں یسی ایش ڈی کا؟ ٹھیک ہے اگر ایسی ایش ڈی کا تو اٹھارہ ہزار کا پورا پورا اٹھارہ ہزار بھی واپس آ جاتا ہے اگر جو ہے آپ صحیح طریقے سے فرم بھریں ہیں اسے ایسی ایسٹی کا کاجو ہے اٹھارہ جار پورا واپس جاتا ہے اور جنرل او بیسی کے بات کریں اگر پرائی ویٹ سے کر رہے ہیں تو پندرہ سے اٹھارہ جار جو ہے ملسواری بارہ سے پندرہ ہزار جو ہے آپ کا اسکالرسپ پرائیبیٹ میں آ جاتا ہے تو دوستو یہ جو ہے پرائیبیٹ اور گورنمنٹ کا جو ہے فیس کے انسار اور جو اس کے بعد اسکالرسپ میں نے بتا دے کتنا آتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس ورواچیں